سبسکرائب تو مای چینل اور پریس تا بیل آئیکن اور آپ مجھے میری انسٹرگرام آئی ٹی فرزین نائم پر بھی فولو کر سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم میں ہوں فرزین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے درما فیشل کا جی ہاں یہ جو ہے فیشل میں نے آن لائن مگوایا تھا تقریباً تین منت پہلے مگوایا تھا اور میں جو ہوں گھر میں ہی اپنی سکین کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو کچھ اہم تہوار ہو یا کوئی اہم فنکشن ہو تو میں اس پہ کر لیتی ہوں اور میں آپ سب لوگوں کو بھی ریکمینٹ کروں گی کہ جب تک جو ہے نا یہ سب کچھ جو ہے وہ وبا وغیرہ کا سلسلہ جا رہی ہے آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ اس طرح کی چیزیں گھر میں کر لے تو زیادہ بہتر ہے اور یہاں میں کھا رہی ہوں جلیبیاں جلیبیاں میرا موسٹ فیورٹ ہے بہت مجھے پسند ہے جلیبیاں اور میں زیادہ تر جو ہے وہ میٹھا پسند نہیں کرتی اس لیے میں ایک سے دو جلیبیاں کھاتی ہوں لیکن مجھے پسند بہت زیادہ ہے آپ لوگ بتا گیا کہ آپ لوگوں کی عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا تیاریاں کی کیا کیا کر رہی ہیں کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے آپ کی عید الاسعہ کے حوالے سے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کے لیے آسانیہ کرے اور اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کی دلی حاجات کو پورا فرمائے اور جو لوگ بھی جانور کی قربانی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو لوگ نہیں کر سکتے حالات کی وجہ سے یا پھر اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو توفیق اطاع فرمائے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر سکے آمین آپ سب لوگ بھی ضرور آمین بولئے گا اور یہ ہے صبح کا وقت صبح کا وقت تو نہیں ہے ہے دوپہر کا وقت ہے بارہ بجے کا اور یہاں پہ میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور صبح کے ناشتہ میں تو انڈا ڈبل روٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی لگتے ہیں اچھا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی گدل ازا کے حوالے سے کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پچھلی دفعہ تو ہم سب لوگوں کی تیاریاں بھی نہیں تھی اور عید کا جان کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا تھا تو اس طرح سے ہم تیاریاں نہیں کر سکے تھے عید کی مکمل لیکن اس مرتبہ پوری تیاریاں کی ہیں اور ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اللہ تعالی آپ سب کو دھیر ساری خوشیوں سے نوازے اور جو لوگ بھی اس مرتبہ نہیں قربانے کر سکے اللہ تعالی اکلی بار انہیں توفیق میں ان کے اضافہ فرمائے آمین اور یہاں پر میں کھا رہی ہوں آلو گوشت ساتھ چاول اچھے کہ مجھے پسند بلکل نہیں ہے لیکن کیا کروں جب بن جاتے ہیں تو پھر کھانا پڑتا ہے اچھا آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں کی آج پورا دن کیسے گزرا آپ لوگوں کی کیا روٹین تھی کیا تیاریاں چل رہی تھی مجھے ضرور بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا چونکہ وہ ہے بہت زیادہ ضروری اور یہاں میں کھا رہی ہوں آم آم کھا لے آم آم کھا لے اچھا جب تک آم آم کا سیزن چلتا رہے گا مجھے لگتا ہم لوگ آم کھاتے رہیں گے جب تک یہ آم جو ہے نا جائیں گے نہیں نا مجھے لگتا ہم لوگوں کے گھر سے بھی آم جانے والے ہیں نہیں آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ میں سے کسی کسی آم بہت زیادہ پسند ہے مجھے آم بہت زیادہ پسند ہے اور میں کھاتی بھی ہوں لیکن کیا ہے آم کی تأثیر ہوتی ہے گھر جس کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پیمپلس اور اکنی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آم جو ہے نا آوائیٹ کرتی ہوں کھا بھی لیتی ہوں اچھا یہ آپ دوبارہ سے کلپ دیکھ رہے ہیں ناشتے کا یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو کی ترتیب میں تھوڑا زگر برو گئی ہے تو معاف کیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا آپ لوگ ویڈیو جو ہے نا مجھے لگتا ہے میں نے جو ہے انٹا بنانے والا جو ہے وہ آگے کر دیا ہے اور دوسرا جو ہے پیچھے کر دیا ہے خیر کوئی بات نہیں حبر دبر میں ایسا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور معاف کر دیجئے گا جب آپ لوگ ویڈیو دیکھیں تو اچھا آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کل کتنی دعائیں کی اور کل تو حچ تھا اور ہم سب کی دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جلدہ جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دیں اور اس سے بری مجھے لگتا ہے خوشی کونسی ہوگی یا اس سے بڑے خوش قسمت لوگ کونسے ہوں گے جو کہ حچ پر گئے ہیں اللہ تعالی کے گھر گئے ہیں اللہ تعالی کے مہمان بنے ہیں اس سے بری انسان کی مجھے نہیں لگتا خوش قسمتی ہوگی تو آپ تو بھی مجھے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی مجھ سمیت تمام تر لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں ہم سب جلدہ جلد اللہ تعالی کے گھر جائیں اور اللہ تعالی کی گھر کی زیارت کریں کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے کل میں نے بہت سے ایسے مناثر دیکھی حچ کے اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے تمام تر مناثر اس کے سامنے صفر تھے جتنا وہ خوبصورت منظر تھا ہانائے کعبہ کے تواف کا منظر اتنا خوبصورت تھا عرافات کا میدان کا منظر اتنا خوبصورت تھا مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی منظر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ تعالی جلدہ جلد مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں آمین آپ لوگ کی ضرور آمین کیجئے گا کیونکہ پتہ نہیں کس کی اللہ تعالی دعا کو قبول فرمالے ہم نے سے تو آپ لوگ ضرور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری جانب سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک آپ سب لوگوں کے ساتھ میں مکمل کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا عید کا جیو ہے زبردرسہ ویلوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن آپ لوگوں نے اس ویلوگ کو دیکھنا ہے اور کمنٹس بھی کرنے ہیں اور ویلوگ کو لائق بھی ضرور کرنا ہے اور اپنی دعاوں میں سپیشل ایجاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں اور آپ سب لوگوں کی جتنی مشکلات اللہ تعالیٰ اس نے دور فرمائیں اور جو لوگ بھی پریشان ہیں آج بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر لوگوں کی پریشانیہ دور فرمائیں آمین تمام بیماروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی آتا فرمائیں آمین اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی قربانے کر رہے ہیں اپنی قربانی میں سب سے زیادہ خیال غریبوں کا رکھئے گا اور اپنے تحقیم کا رکھئے گا جن لوگوں کو پورا سال ہم لوگ تو گوشت کھاتے رہتے ہیں پورا سال لیکن وہ لوگ نہیں کھا پاتے وہ لوگ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ ان مستحقین تک گوشت پہنچایا جائے جو لوگ نہیں کھا پاتے یا جن کے حالات انہیں اجازت نہیں دیتے کہ وہ گوشت اور اس طرح کی چیزیں کھا سکے تو اپنی ان خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھئے گا تمام تر لوگوں کو یاد رکھئے گا جو کہ مستحقین ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے جو ہے وہ خیال رکھئے کہ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے جب آپ لوگ انہیں خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے لئے اچھا سوچتا ہے کسی دوسرے کے لئے اچھی سوچ رکھتا ہے اچھا بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اچھا کرتے ہیں اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ یقیناً دوسروں کی مدد کرتے ہوں گے بہت سو لوگ کرتے ہیں لیکن سپیشلی کل کے دن تمام لوگوں کا جو ہے وہ خیال لکھئے گا اور ان کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیجئے گا تاکہ وہ اسے مہینہ پر کھا سکیں اور اس سے لطفاندوز ہو سکیں ہم لوگ تو ایسے ہیں اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں پورا سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں سپیشلی اس دن کا انتظار کرتے ہیں تو آپ لوگ سپیشلی ان لوگوں کو یاد رکھئے گا اپنی خوشیوں میں اور یقین کیجئے جب آپ اپنی خوشیاں دوسروں کو ساتھ بانٹتے ہیں تو آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں وہ مزہ اکیلا کھانے میں نہیں آتا جو کسی دوسرے کے ساتھ وہ کھانے میں آتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور یاد رکھئے گا اور یہ جی میں برطن برطن تو ہم بہت پہلے لی آئی تھی لیکن میں نے وہ تھوڑے سا برطن نکال کے نئے لگا دیئے تھے اور ویسے بھی ہم لوگوں کے شاید رواج ہے ہم لوگوں کی روایات ہیں کہ ہم لوگ عید کے تہواروں پر اپنے گروہ میں زیادہ تر نئی چیزیں لاتے ہیں اور نئی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہے کیوی سپری جس کے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی زبردہ سپری ہے اور یہ کیوی سپری ہے یہ بہت اچھا سپری ہے میں آپ سب لوگوں کو ریکمینٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیچوئے یہ بہت ہی اچھا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی فنیچر پر داخت تبیوں فوراں دور ہو جاتے ہیں اور یہاں پر مہندی لگا لی ہے میں نے مجھے لگتا ہے پہلی مرتبہ میں نے اتنی صفائی کے ساتھ مہندی لگوائی ہے میں نے مہندی خود نہیں لگائی کیونکہ مجھے مہندی لگانی آتی نہیں ہے اور میں جب بھی مہندی کی کون پر کرتی ہوں تو پھر میرے ہاتھ کا بہت برا حال ہوتا ہے وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تو اس لیے دھوڑی بہت مہندی بھی لگوالی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی ادھ پر مہندی لگوانا آپ پر جو آپ کو سواب ملتا ہے پتہ نہیں آپ کی درست ہے یا نہیں ہے لیکن دہوار ہے خوشیوں کا موقع ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اور جو لوگ بھی کسی مشکل میں ہیں اللہ تعالی ان کی مشکل کو دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ جی کچھ جوسیز ہیں اچھا آپ لوگے بلکل مت سوچئے گا کہ میں چیزیں دکھا کر شو آف کر رہی ہوں ایسا بلکل نہیں ہے عید کی تیاریاں ہیں وہی میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور اس کا ہی ویلوگ بنایا ہے تو وہی چیزیں اس میں شامل کروں گی جو کہ عید پر ہوتی ہیں تو آپ لوگے بلکل مت سوچئے گا کہ میں کوئی شو آف کرنے کی کوشش کر رہوں الحمدللہ اللہ تعالی نے اس قابل بنایا ہے اس کا بہت شکر ہے بہت شکر ہے برنہ ہم سب لوگوں کی کوئی اکت نہیں ہے کہ اللہ تعالی اگر ہم اس قابل نہ بنائیں ہم نے نیا فریچ لیا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رولنس کا فریچ ہے اور اس کے اندر سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا فریچ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ اس کے اندر سپیس دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے اپنا شکر گزار بندہ بنائیں بس میں یہ ہی کہوں گی اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی آپ کو بہت بہت عید مبارک مجھے دیجئے جا ست اللہ حافظ